موسیقی آئیے اگلی شاعر کی طرف چلتے ہیں ان چار مصروں کے ساتھ کہ دولت کی جستجو میں زمانے نکل گئے دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے دولت کی جستجو میں زمانے نکل گئے دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے اور بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہیں ملی فرصت ملی تو بچے کمانے نکل گئے امرہوتی سے ہمارے پیچھے خمر راز میں ان سے درخاز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں جو اسلام علیکم صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں امران بھائی فیاض بھائی تنویر بھائی جن کی کوئیشوس نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے بلہ کسی تمہید کے دوستوں سنیں نوجوان دوستوں کے حوالے سے مطلع کہ کچھ ایسے زندگی کا میری پیچھو خم نکلتا ہے کچھ ایسے زندگی کا میری پیچھو خم نکلتا ہے تمہاری یاد میں جانا میرا تو دم نکلتا ہے کچھ ایسے زندگی کا میری پیچوخم نکلتا ہے تمہاری یاد میں جانا میرا تو دم نکلتا ہے اور یزید وقت پانی بند کر کے مت اگڑ اتنا یزید وقت پانی بند کر کے مت اگڑ اتنا جہاں ہم ایڑیا رگڑے وہی زمزم نکلتا ہے بہت بہت شکریہ کہ کچھ ایسے زندگانی کا ہماری پہ خم نکلتا ہے تمہاری یاد میں جانا ہمارا دم نکلتا ہے اور یزید وقت پانی بند کر کے مت اکڑ اتنا جہاں ہم ایڈیا رگڑے وہی زمزم نکلتا ہے اسی حوالے کے ایک شریف میں دوستوں کے مدد وہی سے ملے گی ادھر تلاش نہ کر مدد وہی سے ملے گی ادھر تلاش نہ کر خدا کے در کے سیوہ کوئی در تلاش نہ کر مدد وہی سے ملے گی ادھر تلاش نہ کر خدا کے در کے سیوہ کوئی در تلاش نہ کر شاعری اشارے کنائے کا نام ہے دوستو اور سنیں میرا یہ شیر کہ ہمارے سینوں میں ڈر ہے خدا واحد کا ہمارے سینوں میں ڈر ہے خدا واحد کا ہمارے سینوں میں تو اپنا ڈر تلاش نہ کر ہمارے سینوں میں ڈر ہے خدا واحد کا ہمارے سینوں میں تو اپنا ڈر تلاش نہ کر سنیں دوستو دے ایک گزل کے کچھ شیر بطور خاص سنیں ہمارے پاڑل صاحب یہاں پر پی آئے مانا تشریف رکھتے ہیں اسی طرح سے غازی زیرو سر تمام کی حوالے سے سنیں مطلب بطور خاص دیر شاید کہ مجھے وہ آدمی جھوٹا دکھائی دیتا ہے مجھے وہ مجھے وہ سنیں عارف صحیفی صاحب وائد انساری صاحب تمام مجھے وہ آدمی جھوٹا دکھائی دیتا ہے مجھے وہ آدمی جھوٹا دکھائی دیتا ہے جو اپنے حق میں مسلسل سپائی دیتا ہے جو اپنے حق میں مسلسل سپائی دیتا ہے جی جی بہت شکریہ جی آری بھائی شرکت کرو دوستو کہ وہ زندہ رکھ کے بھی تڑپائے جا رہا ہے مجھے وہ زندہ رکھ کے بھی تڑپائے جا رہا ہے مجھے میں زہر مانگتا ہوں وہ دوائی دیتا ہے میں زہر مانگتا ہوں وہ دوائی دیتا ہے سنو دوستو آپ کی مجاز کی شاید مجھے سمجھ رہا ہے کہ آپ کس طرح کا شر سننا چاہتے ہیں سنو سنو دوستو کہ ہم نے دیا ہے تعد محل اور کتب منار ہم نے دیا ہے تعد محل اور کتب منار تم ہم سے کہہ رہے ہو خسینہ نہیں دیا ہم نے دیا ہے تعد محل اور کتب منار تم ہم سے کہہ رہے ہو خسینہ نہیں دیا اور جتنا دیا ہے ہم نے لہی ملک میں لیے اتنا تو یارو تم نے پسینہ نہیں دیا اتنا تو یارو تم نے پسینہ نہیں دیا دوستو ہاں دوبارہ سکنے کہ ہم نے دیا ہے تاگ محل اور کتب بنار تم ہم سے کہہ رہے ہو خسینہ نہیں دیا اور جتنا دیا ہے ہم نے لہے ملک میں لیے اکنا تو یارو تم نے پسینہ نہیں دیا پیپو پر بہت شیر کہے گے دوستو یہاں پر ٹیپو پر شیر کہنے والے برے شہر عارف سیفی صاحب انس نبیل صاحب ہے موجود ایک اتنا سے تعلیم ان کا یہ شیر سنیں کہ صدیہ ہند پہ جن گوروں کا راج رہا ٹیپو کے بس نام سے کعپا کرتے تھے صدیہ ہند پہ جن گوروں کا راج رہا ٹیپو کے بس نام سے کعپا کرتے تھے کہتے ہیں غدارِ بطن جو ٹیپو کو انگریزوں کے تلوے چاہتا کرتے تھے